زیر کے ساتھ پروان چڑھے زینب ویسی حسیب ہے خواتین وزرات ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی پروگرام میں جس کا نام ہے کربلا اور خواتین اس پروگرام میں ہم خاص طور پہ ان خواتین کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج جس کیٹگری کے حوالے سے گفتگو ہونے جاری ہے بہت ہی اہم ہے وہ ازواج جو کربلا کے میدان میں موجود تھی ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے ہم بحیثیت ماں بحیثیت بیٹی بحیثیت بہن بہت گفتگو کرتے ہیں اور ان کا کردار بہت ڈسکس کیا جاتا ہے مگر ایک زوجہ کا ایک بیوی کا ایک ایسی بیوی کے جس کا تعلق ڈریکٹلی سادات کے گھرانے سے نہیں ہے مگر کیا عالی اور عظیم تربیت ہے اس ہستی کی اس عورت کی ان ازواج کی کہ کس طرح سے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پھر ہم وہ تمام ریولوشن دیکھتے ہیں جو ہمیں کربلا میں بھی اور اثارت میں بھی اور اس کے بعد ہمیں وہ ریولوشن نظر آتا ہے میں اس سے پہلے کہ بلکہ میں چاہوں گی کہ پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا آپ سے تعرف کروا دوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ان تمام ازواج کے نام آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی بہت ہی انفرمیٹیو ہے وہ ازواج جو حضرت امام علی علیہ السلام کی حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی کربلا کے میدان میں ساتھ موجود تھی وہ نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میرے لیے بہت ہی محترم میرے لیے میری استادوں استاد ہی ہیں بہت سیکھا جب وہ بولتی ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے مجھے زندگی میں ملتا ہے اور اسی طرح سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے اور جو عظیم کام کر رہی ہیں اس کو آگے اس مشن کو آگے لے کر بڑھتی رہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہر کام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی اور ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی صاحبہ میں خود آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی مبارک سے پروگرام میں مجھے انوائیت کی ہے تو میں خود بھی آپ کی بڑی شکر گزار ہوں اور میں زیادہ اس لیے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ ظاہر ہے تھوڑی بیمار تھی ہاتھ میں فریکچر تھا اس کے باوجود یہ وہ جوش اور ولولہ ہے جو آج کی عورت کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ جہاں حق کی بات ہو جہاں دین کی بات ہو جہاں اسلام کی بات ہو وہاں پر اپنے آپ کو حاضر کیا جائے یہ بڑی سعادت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع پرام کرے کہ وہ اہلِ بیعت کا تذکرہ کرے تو اس سعادت سے میں کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہتی اس لیے میں ضرور حاضر ہوگی جزاکاللہ خودین وزرات ان کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی سکولر ہیں کہ جو بچیوں کی خاص طور پر فوکس ان کا یوت ہے اور بچیوں کی اس طرح سے ٹریننگ کر رہی ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں در آرہی ہے ذہنوں میں بھی اور کرداروں میں بھی میں بہت شکر گزاروں میری بہت پیاری ہیں میری بہنوں جیسی بلکہ میری بہن ہیں اور ان سے میں نے بھی بہت میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے بہت شکریہ سیدہ حما تکویر صاحب آپ کی آمد بہت شکریہ عروض آپ کا اور سچ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اس جہاد جاریہ میں ہمیں بھی اپنا حصہ بنایا ہے اسی طرح سے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور جو مشن ہے مشن حسینی اس کو انشاءاللہ اس طرح سے لے کے آگے بڑھتے چلیں وہ نام میرے اس پاس موجود ہے مگر میں چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز ہم کریں جتنی بھی جو ایک رشتہ ہوتا ہے رشتہ ازواج یہ ایک بہت اہم رشتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں کو ٹرن کر دیتا ہے تبدیلیاں لے آتا ہے آپ کسی اور گھر سے ہوتے ہیں آپ کسی اور گھر میں آتے ہیں اور اس گھر میں آ کے ان کی تمام روایات ان کی تمام اقدار ان کی ویلیوز اور اسلامی جو قدرے ہوتی ہیں ان کو لے کر بڑھنا یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے اور ہم جب انبیاء کرام کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جہاں بہت ہدایت یافتہ خواتین ملتی ہیں وہاں پر ایسی خواتین کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے سبمیشن نہیں ہے اسی طرح سے مگر آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان خواتین کا جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں مگر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایک پسے منظر جو ہے تاریخی پسے منظر وہاں سے شروع کریں اور پھر انشاءاللہ ہم کربلا تک پہنچیں کیا فرمائیں گی اس رشتے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے اور مختلف رشتے جو رہے ہمارے پاسٹ میں اس حوالے سے کیا کہیں گے ریلیجیس حوالے سے بہت شکریہ عروج بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے اگر ہم کربلا کو بیس کریں اور اس رشتے کو لے کر چلیں تو آپ دیکھیں کہ کربلا میں ازواجے آئیمہ معصومین کا جو رشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے بسیکلی وہ رشتہ مقصد کربلا کی بقا کا باعث ہے کس حوالے سے بقا کا باعث ہے لیکن اب آپ یہاں اگر ہم بنی حاشم کی خواتین کا تذکرہ کریں تو وہ ہے تو بدرجہ اتم کمال ہے لیکن وہ کمال ہے تو اس میں کمال اس لیے ہے آلِ رسول ہیں لیکن جب آلِ رسول کمال کرتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی قابلِ کمال لیکن جب ایک عام گھر سے کوئی خاتون آئے اور اس گھر سے منسلک ہو جائے اور اس کے بعد اس لیول پہ آکے کام کرے جو آلِ رسول کر رہے ہیں تو پھر سوچنے کے لیے ذہن کو آمادہ کرنا پڑتا کہ ایسا کیا ہے آلِ رسول کی ذات میں کہ ایک عام بشر آکر ان کی ذات میں اتنا زم ہو جاتا کہ خود کو مٹا دیتا ہے اب جو آپ ازواج کی بات کر رہے ہیں دونوں آئیم 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 آسومین کی ازواج امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھئے تو بیک گراؤنڈ میں جب آپ آتے ہیں تو مطلب جنگ میں بادشاہ کی بیٹیاں ہیں جو جنگ کے اندر مالِ غنیمت کے طور پر لائی جاتی ہیں اور یہ تو اسلام کی قدریں ہیں اسلام جو ہے وہ سب سے مجھے اسلام میں جو چیز اپیل کرتی ہے کہ کسی کو اگر آپ بتائیں کہ اسلام میں کیا ہے تو اسلام کی سب سے بڑی جو خوبی نظر آتی وہ عزتِ نفس کو کبھی مجروع نہیں کرتا اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی ایک دور میں جب یہ تشریف لائی ہیں ساری ازواج باقی ہسٹری آپ انشاءاللہ کسی پروگرام میں ڈیٹیلڈ بات کریں گے ابھی تو میں صرف اشارہ دیکھ کے جا رہی ہوں کہ جب وہ بادشاہ کی بیٹیاں مالِ غنیمت میں آئی ہیں تو مولا کائنات نے شجرے کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ شرفہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو کنیزوں اور باندھیوں کی طرح تقسیم کر دوں کہا اگر یہ اپنے ملک کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کا مقام بھی بادشاہ کے گھر میں اور اس حوالے سے انہوں نے دونوں کا عق وہ ایک امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کی بیٹیاں جب دنیاوی بادشاہت کو چھوڑ کر اور دینوی بادشاہوں کے گھروں میں آتی ہیں تو ان کی نظر کے اندر پر دنیا بہت حقیر ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اس طرح سے جنابِ امی فروا ہیں یا جنابِ شہربانوں ہیں یا جنابِ رواب ہیں یہ ساری وہ خواتین تھیں جو اپنے گھر میں نازو گندان تھیں کہ جن کے آگے بھی کنیزیں ہیں پیچھے بھی کنیزیں ہیں جن کے جس کو کہتے ہیں نا سونے کا چمچ موں میں لے کے کوئی عام یہ نا سوچی کہ کنیز ہیں اور باندھی آئے ہیں تو کوئی غریب خاندان کیوں گی جب اپنے دور کے بادشاہوں کی بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں ہیں لیکن یہاں پہ آ کر انہوں نے اطاعت کا میار ایسا تبدیل کیا کہ جو اولادیں پیدا ہوئیں ان میں سے کوئی حضرت علیہ اکبر بن کے نکلا تو کوئی امام سجاد کی صورت میں نظر آیا اور کوئی تیرہ سال کی عمر میں شہزاد قاسم بن کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہمیں اسی پروگرام میں گفتگو کرنی کیا ایسا انہوں نے کیا کیا کہ ہر بیٹا اپنی جگہ پہ کمال بن کے آگے صحیح بہت خوبصورتی سے آپ نے الابوریٹ کیا اور یہ ایک تمہید تھی اور انشاءاللہ مزید جن شخصیات کا آپ نے تذکرہ کیا جن ازواج کا آپ نے تذکرہ کیا انشاءاللہ ان کی زندگی کے حوالے سے مزید ڈیٹیل ہم جانیں گے سمیہ آپ جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کربلا میں موجود خواتین کے کردار کے حوالے سے اور خاص طور پر ازواج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مگر ہم ہم تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ازواج ہے اور مختلف انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تھے ان کی بھی ازواج رہیں مگر جہاں پر ہمیں دو مختلف کردار نظر آتے ہیں عورتوں کے اور ان دونوں کرداروں کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری اس لیے ہے تاکہ اچھائی اور برائی واضح ہو جائے میں چاہوں گی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے عورت سب سے پہلے ہم بات اس سے شروع کرتے ہیں کہ عورت کو جو سب سے پہلا مقام ملا نا وہ بیوی کا ملا یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو کہ اللہ تعالی نے اور اس میاں اور بیوی کے اس ازواج کے رشتے کو رشتے اصلی کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتے کہ دیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹوشن ہے خاندان کا اور نکاح کا یہ اللہ تعالی نے خود بنایا ہے باقی تمام ادارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں مگر یہ جو خاندان کا ادارہ ہے اور یہ رشتے زوجیت کا جو ادارہ ہے یہ اللہ تعالی نے خود بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور پھر زوج کہتے ہیں پیر کو یعنی دو ہاتھ دو آنکھیں دو ہونٹ یعنی دو پیر یہ بلکل زوج ہیں پیر ہیں یہ بلکل ایک جیسے ان کے حقوق ہیں ایک جیسے ان کے سارا جو رشتہ ہے وہ بلکل برابری کی بنیاد پر لوگ آج کہتے ہیں نا جنڈر ایکوالیٹی اللہ تعالی نے خود یہ جنڈر ایکوالیٹی کا ادارہ جو ہے کہ اللہ تعالی نے خود اسٹیبلش کی ہے دیوائنگلی اسٹیبلش انسٹیوشن ہے اور اس کو ہم حضرت آدم اور بی بی ہوا سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود یعنی ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ ساتھی زوج اور پیر اور پھر قرآن کریم میں اس کو صاحبہ کا لفظ قرار دیا ہے صاحبہ کہتے ہیں جگری دوست کو ٹھیک ہے کہ وہ ان کا دوست ہو کہ انسان اس کے لیے سارا کچھ یعنی انہچاور کر سکے اس کے ساتھ محبت اور وفا کا جو رشتہ ہے تو اللہ تعالی نے اسے قائم کیا اور پھر تمام انبیاء کرام کے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ رشتہ جو ہے یہ پنپتہ رہا لیکن دو انبیاء کی جو بیویاں تھی ہیں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام ان کی بیویاں کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ ہمارے بڑی دو نیک بندوں کے انڈر تھی اور ان کے گھر میں تھی مگر چونکہ انہوں نے ان کے اس پیغام کو نہیں ریسیو کیا اور اس طرح سے نہیں وہ ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو بھی پیچھے رہ جانے والوں میں اور دوسرے کٹیگری میں کافرین میں شمار کیا اس کے برعکس فیرون کے گھر میں حضرت آسیہ کا کردار ہم دیکھتے ہیں بی بی مریم کا کردار ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ہم جب آتے ہیں تو یعنی بی مریم نے ماں کا کردار پھر وہ بغیر بی بی بنے انہوں نے ماں کا وہ بڑا خوبصورت جو کردار ہے جو بی بی بننے کے بعد عورت کا سب سے خوبصورت روپ ہوتا ہے وہ بی بی مریم نے ادا کیا پھر ہم آتے ہیں بی بی خدیجہ کی طرف ٹھیک ہے اور انہوں نے جو کہتے ہیں نا تن من اور دھن لوگ تو اس کو ایک محاورے کے طور پر لیتے ہیں مگر انہوں نے لٹرلی اس کو یعنی اپنا تن بی وارہ اپنا من بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نے چاور کیا اور اپنے دھن سے بھی کار نبوت کی آبیاری کی اور ہمیں وہاں سے جو محبت اور وفا کی داستان پھر نظر آتی ہے وہ پھر ان کے پورے خانوادے میں وہ کربلا کے مقام پر پھر نا وہ اپنے پورے انتہا پر پہنچتی ہے اور ہم بھول گئے حضرت بی بی حاجرہ کو بی بی سارہ کو انہوں نے بھی جو وفا کا رشتہ نے بھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور جو پھر ہم آج تک ان کی قربانی کی یاد میں ہم صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں تو یہ ساری زوجیت کے وہ روپ ہیں اور وہ جو اللہ تعالی نے یعنی بیویوں کو اور عورتوں کو جو مقام عطا کیا اور پھر ہم پھر آتے ہیں کربلا کے میدان میں یعنی بی بی فاطمہ کی وہ اولاد خاندان کے لیے وہ ایک مینارہ نبو یعنی ایک مینارہ نور ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مینارہ ہیں ہمارے لیے اور ان کی اولاد نے پھر یہ سارے کارنامے سرنجا دیا انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہم آگے کریں گے ایک ایک کر کے میں ہومہ جی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی ان خواتین کی ان ازواج کی جنہوں نے بہترین طریقے سے اپنے ہزبنز کے ساتھ کام کیا ان کے مشن کو ان کے مقصد کو ان کی سوچ اور ان کی فکر کو سمجھتے ہوئے آگے بڑی سوال میرا یہ ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہم جو دیکھنے والی بچیاں ان کی بھی چیننگ کا سلسلہ ہے یہ بہت اہم چیز کیا ایسی کوالٹیز جب ہم ان تمام مخلص ازواج کو دیکھتے ہیں انبیاء کی یا آئیمہ معصومین کی کیا ایسی کوالٹیز تھیں اگر ہم ان کو تھوڑا کیٹیگرائز کریں وہ کیا ایسی کوالٹیز تھیں جن کو ایک عام عورت سے ان خاصل خاص خواتین کا مرتبہ ملا کیا فرمائیں گی جی اس میں میں جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کا جو وے آف کانسلنگ تھا اس کو میں تھوڑا سا ایک جملے میں بیان کریں گی پھر کربلا کی طرف آنگی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی اگر ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو مولا کائنات کے جن کے قصائد اور جن کے فضائل کائنات پڑتی ہے جب ان سے فضائل سنے تو وہ جناب فاطمہ کے فضائل سناتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا جو فاطمہ کا رشتہ ہے وہ محبت سے زیادہ مبدت کا رشتہ ہے اور اگر آپ قرآن میں بھی شوہر اور زوجہ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ مبدت کا لفظ استعمال کرتا ہے محبت اور محبت میں دیفرنس کئی ذرا ایکسپلین کرتی جائیں آگے میری جان یہ جو مبدت ہے اگر قرآن کی روح سے پوچھے تو قرآن نے صرف دو رشتوں میں مبدت مانگی ہے ایک اہلِ بیت کے ساتھ مطلب رسول کو عجرِ رسالت جب ادا کرنا چاہا تو اللہ نے کہا مجھے صرف مبدت چاہیے اور کچھ نہیں اور وہی مبدت کا لفظ پروردگار نے دوسری جگہ جہاں استعمال کیا وہ ازواج کے لئے کیا کہ ہم ان کے اندر مبدت ڈال دیتے ہیں تو اب جو مولای کائنات اور جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے مدینے کے لئے آئیڈیل تھی اب آپ نے جو آج کی بچیوں کی بات کیے کہ آج کی بچیاں ایسا کیا لیں کہ ان کی زندگی بھی کامیاب گزر جائے تو جب ان سے آقا زادی سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے بی بی آپ کو ایسا وہ بتا دیجئے گر کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکے تو بی بی نے کہا کہ اپنی زندگی میں دو چیزیں شامل کر لو اور دو چیزیں نکال دو پوچھا گیا وہ دو چیزیں شامل کونسی کرنی ہے کہا ایک برداشت اور دوسرا خاموشی کہا مطلب آپ یہ دیکھیں جو لیکچر ہم دو دو گھنٹوں میں دے رہے ہوتے ہیں آقا زادی نے وہ ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا کہ دو چیزیں شامل کر لو وہ کیا شامل کی برداشت اور خاموشی کہا یہ دو چیزیں ڈال لوگی زندگی کامیاب اور کہا دو نکال دو کہا وہ نکالنے والی چیزیں کونسی ہیں تو کہا ایک تنز اور دوسرا شک اچھا شک اور تنز مطلب یہ وہ ریلیشن ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا انڈاریکٹل ہم اپنے ہزبنڈ کو ٹانٹ کر رہے ہیں تنز کر رہے ہیں تو بی بی نے کہا یہ دو چیزیں نکال دو جب یہ دو چیزیں نکال دوگی تو تمہارا رشتہ خود بخود اس لیول پہ آ جائے گا جیسا پروردگار عالم چاہتے ہیں سبحان اللہ یہ مطلب آسان طریقہ بلکل صحیح یہ وہ کالٹیز ہیں جو ایک عورت اپنے ذہن میں رکھی تو زندگی آسان سے گزر سکتی ہے اب ہم آتے ہیں تھوڑا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف کربلا کی طرف اگر ہم رخ کریں تو وہاں پر ہمیں ایسی بے شک تربیت اہل بیت کے گھرانے سے ان کو ملیں بے شک وہ اشراف کے گھرانے سے تھی مگر اتنے مشکل حالات کے باوجود اتنا مستحقم ہونا اتنی نا صرف تقویت نا صرف قوت خود میں بلکہ ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بننا اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ وہاں پر جو موجود ازباج تھی جس میں امام علی بلکہ میں یہاں پر تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گی امام علی کی ازباج دیکھنے والے خاص طور پر بچوں بچیوں کے لیے کہ امام علی کی ازباج جو کربلا میں موجود تھی وہ آٹھ تھی اور ان میں سے جو نام ہیں وہ ہیں اسی طرح سے میں امام حسن علیہ السلام کی وہ ازباج جو کربلا کے میدان میں موجود تھی اور وہ اسیری میں اسارت میں بھی اور اس کے بعد بھی جناب بی بی زینب آلیہ کے ساتھ رہیں جناب خولہ امی ولد جو کہ کنیس تھی امی بشیر امی سحق بنت تلہہ بن عبید اللہ اور امی فروا ان کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کی ازباج کربلا کے میدان میں تھی مختلف روایات مختلف جگہیں مگر یہ میں آپ کو ادھر ان روایات سے بہت آثنٹک وہ نام بتا رہی ہوں جو وہاں پر موجود تھے امی لیلہ جو کہ مادر علی اکبر علیہ السلام تھی امی رباب مادر سکینہ علی اصغر سلافہ اور امی سحاق بنت تلہہ یہ وہ ازباج تھی جو کربلا کے میدان میں موجود تھی اور انہوں نے جس طرح سے جو صحبتیں اور جو مصیبتیں وہاں پر سہیں سوال میرا جیسا کہ میں نے ایک جملہ ضرور کہوں گی آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں میں خود ہم سب یہاں پر جو موجود ہیں وہ لوگ بھی اور ہم ضرور اس کو وہ کہتے نا کہ حکایتیں اور روایتیں نہ بیان کریں نا ہم ان حکایتوں اور روایتوں سے صرف علمی سیر نہ کریں بلکہ اس کو ہم عمل کے لیے بنیاد بنائیں بے شک اس کو ہم نے عملی طور پر ان کو آئیڈیل بنانا ہے کہ ہم نے آج کی عورت میں ان کربلا کی خواتین کو عملی طور پر کس طرح سے فالو کرنا ہے اور ان کے یہ قصے ہم بڑھائے قصے نہیں سنائیں بلکہ ان کو عمل کے لیے ایک آئیڈیل بنا کے جو جو بھی لفظ ہمتے ہیں قصہ بڑھائے قصہ نہیں بلکہ اس لحاظتان نہیں ہے یہ دیکھیں انہوں نے لہو سے اس امت کے لیے ایک نشان روشن کیے ہیں راستے منور کیے ہیں ان راستوں پر ہمیں چلنا ہے ہمیں دور سے اس کا تماشا نہیں کرنا ہمیں بلکہ ان راستوں پر چلنا ہے انہی راہوں پر ہم نے بھی انہوں نے لہو گرایا ہم پسینے ہی گرا کے ادھر چلیں اور ان کا ساتھ ان کا ساتھ تب ہی ملے گا جب ہم ان راہوں پر چلیں گے اگر ہم نے صرف دور سے تماشا دیکھا تو وہ شاید اللہ نہ کرے کہ ہم ان بدنصیب لوگوں میں شامل ہوں تو قیامت کے دن بھی پھر وہ ہم صرف ان کو دور سے ہی دیکھیں تو ہمیں ان راستوں پر چلنا ہے اور یہ جو باتیں ہم آج کریں تو ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ آپ نے اسی طرح سے کام کرنے ہیں جو انہوں نے کیا ہے ایبسلوٹلی جی اصل میں یہ جو سچ ٹیلیویزن کی جو یہ کاوش ہے اس ساری کاوش کا اصل جو روح اور ایسنس ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم ہر ٹاپک اور ہر بات اس زاویے سے کر رہے ہیں اور ریلیٹ کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو کربلا کی ان خواتین کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں پر آج کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کی عورت آج کی بچی یا آج کی لڑکی جس وقت سپاؤس سیلیکشن کرتی ہے جب اپنے لئے انتخاب کرتی ہے تو وہ کیا سوچتی ہے انفرشنٹلی ہماری جو سوچ ہے وہ بہت مادی سوچ ہو چکی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا گھر کیسا ہے وہ کماں کیسا رہا ہے اس کا فون کیسا ہے اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے ان ریالیٹی وہ کیا چیزیں ہیں ایک عورت کے لئے کیونکہ عورت کو یہ شعور بھی دیا گیا ہے اور یہ آزادی بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے لئے سپاؤس سیلیکشن کر سکتی ہے تو وہ کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جب وہ اپنے لئے اپنا ہمسفر چنتی ہے تو اس شخص کا وہ حصہ ہونا چاہیے وہ قوالٹیز اس شخص میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی زندگی اس طرح سے گزر سکے جو کہ اسلامی اقدار جس کے لئے ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہے یہاں پر ہم رکیں گے بریک کے لئے بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ اس سوال کے حوالے سے اور مزید بہت ساری گفتگو ہوگی ہماری ساتھ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی اس سلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج کل کے دور میں اس چیز کو بہت ستا فوکس نہیں کیا جاتا لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ منٹل لیول ایک میاں بیوی کا دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جب ڈیفرنسز ہوں تو بہت سارے ڈیفرنسز آتے ہیں مشکلات آتی ہیں زندگی مشکل ہو جاتی ہے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ کس قدر ضروری ہے آج کل کی بچوں کی خاص طور پر بچوں کی ذہنی چیننگ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ لڑکی کو آزادی ہے حق ہے کہ وہ اپنی پسند نا پسند کا کم از کم اظہار کر سکے آج کی بچی کے لیے جب وہ سپاؤس سیلیک کرے تو کون سی ایسی قوالٹیز ہیں اسلامی جو اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے جو ہم سفر ہے جو ہزبند ہے اس کے اندر وہ دیکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عروج کے رشتہ چار بنیادوں پر کیا جاتا ہے ایک حسب نصب کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ایک مال و دولت کی وجہ سے ایک حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اور ایک دین کی وجہ سے تو کہا کہ جب تم رشتہ کرو تو تم دین کو پریفر کرو اور دین کو اہمیت دو دین کو اہمیت دیں گے اللہ کا خوف ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اس بندے میں یا وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کے لیے یہ کرائیٹیریہ ہے ان کو پھر پتا ہوگا کہ جی ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ نے گزاری تھی جیسے انہوں نے اپنے تمام ازواج کے ساتھ گزاری تھی محبت اور وفا کی زندگی تو وہ ایک کرائیٹیریہ ہے اور دوسری بات یہ اور سوری اگر یہ اس کرائیٹیریہ کے اوپر ایک دوسرے ہو جائیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرمائز کیا جاتا سکتا ہے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں دوسری ایک چیز میں نے کنی پڑھی تھی کہ زندگی نا ساری چیزوں کے بغیر گزر سکتی ہے محبت اور عزت جو ہے نا وہ لازمی چیزیں ہیں کہ وہ جو بندہ ہے یا بندی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عزت تو بہت دیتے ہیں مگر محبت نہیں دیتے تو کمپرمائز کر لینا چاہیے اور ایک کو محبت دیں میں کہتی ہوں کہ دیکھیں محبت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ٹھیک ہے اور محبت انسان سے بہت بڑی بڑی قربانیاں کراتی ہے ہم کرولا کا تذکرہ کرنے بیٹی ہے نا وہ ہے ہی داستان عشق وہ عشق اور محبت محبت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی باقی ہر چیز کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے ہم نے جھومپڑیوں میں بھی بہت ہی خوش و خورم جوڑے دیکھے ہیں نا یہ جو خوشی ہے اور جو محبت ہے اس کے سہارے زندگی تو بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو آج کل کہ جو آپ کی عزت کرے جو آپ سے محبت کرے یہ پہلے کیسے پتا چلے گا آپا یہ بندے کے دیکھیں پورے خاندان کے اس کرائیٹیریہ سے پتا چلتا ہے اور بندے کے اپنے ایٹیچیوٹ سے پتا چلتا ہے عورت محبت کرے گی اسے محبت ملے گی مرد محبت کرے گا اسے محبت جو چیز آپ جو دیکھ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے اسے بانٹیں خود آپ خود بانٹیں اس چیز کو وہ آپ کو خود بخود وصول ہونا شروع جائے گی تو یہ سب سے زیادہ ضرورت اور دوسرے یہ کہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں جو بہت کہتے ہیں نا بروکن ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں اس لئے کم سے کم کی امید رکھیں کم سے کم کرائیٹیریہ رکھیں اور فیرز جتنی جتنی آپ کے نا فیرز بڑھتے چلے جاتے ہیں رشتے اتنی زیادہ مشکل بنتے چلے جاتے ہیں رشتہ مشکل نہ بنائیں بلکل دو اور دو چار کی طرح آسان سے زندگی گزاریں جتنا سمپل رکھیں گے چیزوں کو اتنی 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 آپ نے دو چیزیں تھی جو نہیں کرنی ایک تو تنس تھا اور دوسرا شک تھا مگر آج ہم رشتوں کی بنیاد جو ہوتی ہے بکیز ایمپورٹنٹ ہم رشتہ ازواج کی بات کر رہے ہیں ہم کربلا کی خواتین کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں مگر یہ جو آج کے مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ تمام واقعات یہ تمام جو انسیڈنس ہیں جو واقعات ہیں یہ ہمارے لئے ایک مثال ہیں آج رشتوں کی بنیادی شک پہ ہوتی ہے کیوں کس طرح سے وہ کہتے ہیں جتنا شک کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے لڑکی یا لڑکا بہت پیار کرتا ہے یہ ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے مثلا یہ کہ بہت پوزیسیف اچھا تم میرے بارے میں پوزیسیف نہیں ہو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے پیار نہیں کرتے مطلب یہ بھی آج کل کے بچوں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تمہیں کنسرن ہے تم کہاں ہوں تم کہاں ہوں مطلب فون پہ پوچھا جا رہا ہے تو یہ سمجھا بھی جاتا ہے انیشلی کہ یہ بہت کنسرن ہے میرے بارے میں مگر بہت پر اسی سے بننا چلو ہو جاتا ہے اس لئے اعتدال سہی رہتا ہے بلکل بلکل اور بھروسہ بھروسہ یہ بھروسہ ہے absolutely it's the most important thing یہ وہ ہے نا جو قدرتی چیزیں ہیں اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ آج کی بچیوں کو جیسے سے سپاؤس سیلیکشن کیا کہاں پہ ہم اپنا سپاؤس یا اپنا ہم سفر چوز کرنے میں غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں نقصان اٹھانے پڑتے ہیں دیکھئے میں آیت اللہ رہبر عظمہ علی خامنائی کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی معاشرتی حوالے سے ان کا ایک جملہ مجھے بہت خوبصورت لگا وہ جملہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی انہوں نے کہا کہ جب کوئی اپنے لئے زوج دھونتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چاہیے وہ میل ہو یا فی میل ہو فی میل ہی دونوں کے لئے میں جملہ یوز کر رہی ہوں انہوں نے کہا سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ دینداری کی کس حد پہ ہے تو پوچھا گیا ہم دنیا ڈھونڈنے کے چکر میں آپ دین کی بات کریں تو انہوں نے کہا اگر خلوص اور محبت چاہتے ہو تو دیکھو دین کا ہے کیونکہ دین جو سب سے پہلے چیز دیتا ہے وہ تمہیں امانت داری دیتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے حقوق پدا کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں بندوں کے حقوق میں بھی کجا روی اختیار نہیں کرتا تو مجھے یہ جملہ اتنا اپیل کیا کہ ہم یہ سپاؤس اگر ڈھونڈنا ہے تو اس کے لئے ایک چیز انہوں نے بتائی کوئی لمبا چوڑا کرائیٹوریا نہیں ہے اس پہ تو آج تو آپ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہو بیٹا لیکن اگر ہم اس پہ ایک پورا خمسہ ہمیں تو عادت ہے نا خمسہ اشرہ بولنے کی پانچ پرگرام دس پرگرام رکھو تو تب کہیں جا کے سپاؤس سیلیکشن ہم ڈسکس کر سکتے کہ یہ ہونا کیسے چاہیے تو ایک جملے میں دینداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خوف خدا بیسکلی محبت خود بخود ڈال دیتا ہے اور ڈیویین ڈال دیتا ہے کہ حقوق العباد کیا ہے تو دینداری کو ہم نے بیسک بنانا ہے کہ ہم دین کو کس طرح لے کے چلیں کمنگ ٹو کربلا کربلا میں ہم آتے ہیں اور رکھتے ہیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج امام حسین علیہ السلام جن سے محبت کا اظہار امام خود کرتے ہیں جناب امی رباب کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں ہے کہ جس میں سکینہ اور رباب نہ ہوں میں چاہوں گی کہ وہ جو محبت کا اظہار ہے آئیمہ ماسومین کا اپنی باوفا ازواج کے لیے وہ کتنا ضروری ہے ان کا کرنا کس قدر ضروری ہے کیونکہ آج کے مرد اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے اور ایت سیم ٹائم کہ جب آپ اپنی مخلصی اور محبت ایک عورت کو دیتے ہیں پھر وہ اپنا تن مندھن جیسا انہوں نے کہا دینے کے لیے کس طرح ہر چیز میں چھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی کیا فرمائیں دیکھیں اروج میں ایک بات کہوں گی کہ ہم ہر رشتے میں اظہار محبت میں بڑے سخی ہیں مگر سب سے زیادہ بخیل ہم جس رشتے میں جہاں پہ ہم اظہار نہیں کرتے وہ رشتہ ہے جس میں اسلام نے کھل کر اجازت دیئے کہ آپ اس رشتے میں اظہار محبت کریں ہر طرح سے اسلام نے اجازت دیئے کہ آپ اس رشتے کو اظہار دیں اس کو لفظوں میں بھی ڈالیں اس کو اپنے کیریکٹر میں اپنے عمل میں اپنے سٹائل میں اپنی اداوں میں ڈالیں مطلب نہ یہ مضبوط ہے مضبوط نہ کمزور بھی ہے تو جتنی اظہار کی ویرائٹی آپ کو اس رشتے کے اندر ہے اور کسی رشتے میں اتنی اظہار کی باپ سے بھی اظہار محبت تو اس کی بھی لیمٹیشنز ہیں بھائی سے بھی ہیں وہ بھی لیمٹیشنز ہیں تو اب جب آئیمہ معصومین اب امام حسین کا جو بھی آپ نے جملہ کہا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے اگر امام نہ کہتے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا کیا جناب رباب کی محبت میں کمی آ جاتی مگر امام نے یہ جملہ کہہ کر ان کے دل کے اندر اپنی محبت کو اس قدر پختہ کر دیا کہ جناب رباب نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اسیری کربلا اور شام کے بعد کربلا میں آ کر بیٹھ گئی اور آ کر کہا کہ میرے مولا کا جملہ تھا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں تو کہنے لیں میرا بھی گھر وہی ہے جہاں حسین ہے قبر امام حسین پر واحد زوجہ ہیں جنہوں نے دو سال مجاوری کی ہے تو یہ مجاوری ایسے تو نہیں ہوتی محبت دل میں ہوتی ہے تو ہوتی ہے نا تو جناب رباب جو تھی ان کی زندگی اگر آپ پڑھئے تو قربانی کی محبت کی اور محبت کی انتہا کی مثال آپ کو نظر آئے گی کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی دل کے اندر اپنے شوہر کی محبت کو اس طرح رکھا کہ انہوں نے ان کی پیاس کو ایک ایک لمحے یاد رکھا پانی کا گلاس پانی کا کٹورا ان کے سامنے آتا تھا تو وہ پانی کو ہٹا دیتی تھی کہتے تھے پانی پی لیجئے کہتے تھے جب میرے حسین پیاسے شہید ہوگے تو میں کیسے پانی پھر بریو واحد اور زوج ہیں کہ جنہوں نے جب ابن زیاد کے دربار میں سریعقدس سے جناب امام حسین لائے جاتا ہے تو اس کو گودھ ملے کے بقاعدہ گریہ کرتی ہے یہ بھی جرت کی بات ہے اور عشق کی انتہا کیے کہ کس کے سامنے ہو مگر جب میرے سامنے آئے اور دوسری جو چیز میں بتا رہی تھی کہ وہ شہادت جناب رباب کی اگر ہم پڑھیں تو وہ دھوپ میں ہوئی ہے وہ کیوں دھوپ میں ہوئی کہ انہوں نے سائے میں بیٹھنا گوارہ نہیں کیا کربلا سے آکے واحد زوجہ ہیں جو دھوپ میں بیٹھی رہی چہرے کا رنگ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو سکن تھی وہ ہڈیوں کے ساتھ اس طرح جڑ گئی تھی اور جھلت عرب کی گرمی کوئی عام گرمی نہیں تھی اور وہ ملکہ وہ شہزادیاں جو اپنے محلوں کو چھوڑ کر امام حسین کی محبت میں وہاں آئیں انہوں نے اللہ جانے کیس طرح کی محبت کی کہ وہ اسی سائے دھوپ کے اندر جو ہے ان کی شہادت تو بھی ان کا انتقال ہوا اور کائنات میں لکھا گیا کہ یہ وہ محبت ہے کہ جب کوئی لاتا بھی تھا نا اندر تو وہ کہتی تھی نہیں ابھی حسین کے روزے کے اوپر چھت تعمیر نہیں ہوئی تو یہ محبت کی مثالیں ہیں تو کربلا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جس کو میں سنا ہوں اور سنا کے چلی جاؤں جب تک یہ اور لیکن ہاں جب ہم کہتے ہیں ہر دور میں ایک عزید ہے تو ہر دور میں کربلا بھی ہے اور اسی کربلا کے اندر میں اور آپ جو آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہمیں صرف ڈسکشن تھوڑی کرنا ہمیں کردار زینبی دکھانا ہے اس ڈسکشن کا مقصد ہی ہے کہ وہ جو عمل جس کی ضرورت ہے جس کے لیے ہی سب کچھ ہوا پھر 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 کربلا کا دور ہے کشمیر میں ایسے ہی ہے سیریا میں شام میں عراق میں ہمارے اپنے پاکستان میں بالکل یعنی یہ مختلف جگہوں پر آپ کو پھر وہی کربلا کا دور ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ اسی طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں تو ہمیں ان کا بھی یاد دہانی بھی ان کی کرنی ہے ان کا تذکرے بھی کرنے اور اس کو ریلیٹ بھی کرنے ایک چیز جو جو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے یہاں پر ازواج ازواج متحارات کا تذکرہ کیا ہم نے آئیم آم آسومین کی ازواج پیچھ میں جب میں نے امام علی کی ازواج کا تذکرہ کیا اس میں کچھ کنیزیں بھی ہیں کیونکہ آٹ میں نے نام بولے اس میں کنیزان بھی تھی امام حسین علیہ السلام کی جو ازواج ہیں اور جب ہم ایک سے زیادہ ازواج کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر آج کے زمانے یا کسی بھی زمانے میں چاہے انبیاء انبیاء کی وائیوز ہوں ایک جیلسی کا ایک ایلیمنٹ ہے بٹ ایک چیز جو مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے اباؤٹ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی جب ہم وائیوز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی روایت کبھی نہیں ملی کہ جہاں پر یہ بات ہوئی ہو یہ ایک موجسے سے کم بات نہیں ہے میں چاہوں گی اس پر آپ دونوں روشنی رالیں یہ کیسے ہے لیکن جب آپ کو مقصد سے عشق ہونا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی ہے اور ہم عورتیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے بڑے مقصدیت کو پیچھے چھوٹ دیتی کیا فرمائیں گی اسی لیے میں کہتا ہوں جو اسلام کا ایک حسن ہے کہ وہ تعدد ازدواج جو ہیں وہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ آپ اپنے بڑے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو بہت ساری افرادی قوت کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ان کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اور پھر ان کو اس طرح بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں بھی تعلق یعنی یہ مثالیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کربلا کے میدان تک ہمیں وہ پوری مثالیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے وہ دنیا کو دکھایا کہ ہم اپنے مقصد سے عشق ہیں ان لوگوں سے عشق ہیں جو اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم نے آپس کی چھوٹی چھوٹی جو رضائل رضائل اخلاق کہا جاتا ہے نا حسد کو غصے کو کینے کو یہ ان کے دلوں سے اللہ تعالی نے ختم ہی کر دی تھی یہ ساری چیزیں جو اخلاق کے فاضلہ تھے وہ اس بلند مقام پر اللہ نے ان کو فائز کیا اور امت کو یہ دکھایا کہ اس طرح سے ہمارے لئے زندگی گزارنی ہے آپس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرنی اور ایک مقصد سے عشق کے لیے عشق عشق جب آ رہے عشق حسینی عشق کربلا جب آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی کیا فرمائیں گی کہ جو چیز ہمیں وہاں نظر نہیں آئی یہ کیا موجودہ ہے نہیں اس میں آپا کی بات میں میں صرف ایک جملے کا ایڈیشن کروں گی اور اس میں ہم امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کے کریکٹر کو فراموش نہیں کر سکتے ایپسلوٹی تربیت آئیم ہم آسومین کر رہے ہیں لیکن اس میں مطلب آپ یہ دیکھئے کہ مین وجہ وہ شخص ہوتا ہے آپس میں کینہ کی جو درمیان میں ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ان کا کردار کیسا تھا کہ جنہوں نے عدل کو نہیں چھوڑا انہوں نے اس طرح عدل کیا کہ عدل کا ایمپیکٹ باقیوں پہ یہ پڑا کہ دل میں کوئی کینہ اور بخص نہیں رہا تو اس میں اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو کردار میں اگر ہماری عام زندگی میں بھی ہر ریلیشن کے اندر عدل کو شامل کر لیا جائے مطلب انصاف اور چیزیں اسی لئے ہم تذکرہ کرتے کہ عدل ہونا ضروری ہے کہ پتہ تو ہوگی کس کا کیا مقام ہے تو جب آپ ہر ریلیشن کو اس کے عدل کے میزان پہ تولیں گے تو کسی ریلیشن کے اندر میس کریئیٹ نہیں ہوگا ہر ریلیشن اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ صحیح اور حسن طریقے سے بے شک بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا اور یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا جس کے حوالے سے گفتگو ہونا بہت ضروری تھی اب ہم ان ازواج کا تذکرہ کریں گے دو ایسی ازواج جو اس وقت کربل کے میدان میں موجود نہیں ہیں مگر کردار بہت عظیم ہے ان کا ایک زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید سلمہ اور دوسری جو زوجہ ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی امید بنی میں چاہوں گے کہ امید سلمہ کا جو ایک بہت اہم کردار ہے کیونکہ یہ بہت عرصہ پہلے جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں اور وہ مٹی دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حوالے کرتے ہیں جناب بی بی امید سلمہ کے کیا فرمائیں گے دیکھیں حضرت امید سلمہ وہ خاتون ہے جنہوں نے سلحہ دیبیا میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا جب گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سارے جو صحابہ کرام تھے وہ بعد میں بہت زیادہ پچھتاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا اور پھر کہا کہ اس دفعہ ہم عمرہ نہیں کریں گے اور احرام کھول دیں تو کہتے ہیں کہ سارے تس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور وہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے تھوڑی پسو پیش کی اور وہ بڑے غمگین بھی تھے تو حضرت امید سلمہ کی ہی دانشمندی کام آئی تھی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود کر لیں احرام بھی اتار دیں اور قربانی کر لیں یہ سب خود بخود پھر کرنے لگیں گے اور ان کی اس دانشمندی کی وجہ سے یعنی ایک بہت بڑا جو طوفان تھا وہ ٹل گیا تھا تو وہی حضرت امید سلمہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اور پھر اس واقعے میں بھی انہوں نے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا اللہ تعالی نے ان سے یہ کام بھی لینا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو یعنی اس کام کے لیے چلنا تھا بلکل کیونکہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے کربل کے میدان میں تو جناب بی بی امید سلمہ کو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے سر میں خاک ہے تو آج جب محرم آتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے اور ہم اپنے سروں میں خاک دالتے ہیں تو یہ اس خواب کی تعبیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہ رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جاکر میرا میرا نوازہ کربل کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جناب بی بی امید سلمہ جس طرح اٹھتی ہیں اس مٹی کو اس شیشی کو لیتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر پورے مدینے میں یہ خبر عام ہو جاتی ہے اور ہر کوئی پرسا اور گریہ کرتا وہ اپنے گھروں سے باہر آ جاتا ہے میں بلکل ہمارے پاس وقت نہیں ہے مگر میں یہ چاہوں گی کہ آخر میں وہ ایک عظیم مار جس کو ہم جانتے ہیں ام الونین کے نام سے ایک اہم کردار جو رہ تو مدینہ گئی لیکن ان کی تربیت ہمیں کربل کے میدان میں آخری دم تک نظر آئی کیا فرمائیں واحد زوجہ مولا کائنات کی تھی جن کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے چاروں ہی شہید ہوئے تھے اور انہوں نے چاروں کی موٹیویشن اس طرح کی تھی بلکہ میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گی کہ شاید ان کا جو آیا تکمیل میں وہ تھا ہی کربلا کے لئے کیونکہ جب مولا کائنات نے استغفاری کی تھی تو پہلے یہی کہا تھا کہ بنو کلاب سے جناب فاطمہ بنو کلاب کی بہادری مشہور تھی تو جناب ام الونین کا کریکٹر صرف کربلا تک ہم محیط نہیں کریں گے یہ جو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کربلا بیان کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے جناب ام الونین کا کیوں کیونکہ انہوں نے جناب زینب سے جناب سجاد سے جو واقعات سنیں بی بی نے ایک روزانہ کی روٹین بنا لی کہ وہ روزانہ مدینہ کی عورتوں کو لے کے بیٹھتی تھی اور روزانہ بیان کرتی تھی اور ان کا سب سے بڑا جو میں کیا کہوں اخلاقی میراج تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی آکے انہیں کہتا تھا کہ بی بی آپ کے چار بیٹے مارے گئے تو کہتے ہیں چھوڑو میرا حسین مارا گیا مطلب یہ جذبہ تھا کہ اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا اور امید جب شیر آتا ہے مدینہ تو وہ بار بار پوچھتی ہیں امام کا کہ میرا حسین میرے حسین جنگہ ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب جناب زینب سے وہ ملی تھی تو جب جناب زینب نے سینے ظاہر ہے ماں تو تھی اور ان لوگوں میں بھی ماں اور بیٹی کا ایسا ریلیشن تھا کہ تاریخ میں نہیں ملے گا کہ ایک سوتیلی ماں کے ساتھ محبت کا وہ درجہ پایا جائے تو جب سینے سے لگیں تھی تو بی بی نے کہا تھا کہ امام آپ اپنے عباس کا پرسا لیجئے تو تب جناب عم البنین نے کہا تھا جنب پہلے یہ بتائیے کہ میرا حسین کیسا ہے تو انہوں نے بتایا جب بتائیے نا کہ شہادت ہے تو جناب عم البنین کا جملہ ہے وہ یہ تھا کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب حسین زین سے گرے تھے تو میرا عباس کہا تھا مطلب اتنا یقین تھا اپنی تربیت پہ کہ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو حسین زلجنہ کی زین سے نہ گر سکتے تو یہ وہ تربیت تھی ایک امام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک جنگجو قبیلے کی خاتون ہونے کی حیثیت سے کہ جنہوں نے بچوں کو پالا ہی اس بنیاد کے ساتھ کہ تم یہاں مدینہ کے لیے نہیں ہو تم صرف کربلا کے لیے بیدا ہوئے تو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک جنہوں نے ذہنوں میں کربلا اتار دیا یہ وہ ماں تھی بے شک خواتین حضرات آج بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آج اس پروگرام کے اندر ہم نے تذکرہ کیا ذکر کیا ازواج آئیمہ ماسومین وہ ازواج کے جو اس وقت موجود تھی کربلا کے میدان میں اور ایک بہت ہی عظیم ماں کے جن کی تربیت میں جن کی گھٹی میں یہ تھا کہ صرف اور صرف خسین کے نام پر اپنے امام کے نام پر شہید ہونا ہے ہم اپنے آج کے اس دور میں بہت حیثیت وائف بہت حیثیت زوجہ یہ ڈیمانڈز تو بہت کرتے ہیں کہ میرا یہ چیز پوری نہیں ہوئی میری وہ چیز پوری نہیں ہوئی لیکن اگر ہم ان چھوٹی 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 چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچیں ذرا اوپر ہو کر سوچیں اپنی مقصدیت کو سمجھ جائیں کہ اس زندگی میں بہت حیثیت زوجہ ہماری کیا اہمیت ہے تو ہم دنیاوی ہر چیز ہمارے لئے بیمانی ہو جائے گی اسی دعا کے ساتھ کیونکہ مجھے کچھ کہنا ذرا اب مشکل لگتا ہے میں بس دعا کرتی ہوں سب سے پہلے اپنے لئے اور پھر بعد میں میری جتنی بھی بچیاں میری جتنی بہنیں جو دیکھ رہی ہیں کوئی ایک بھی بدل گیا ان شوز کو دیکھ کر کسی ایک نے بھی آج یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم اپنی زندگی میں ازواجے آئیمہ معصومین کی تربیت اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی ہم بدل لیں گے تو اس ٹرانسمیشن کا سچ ٹیلی ویژن کا مقصد پورا ہو جائے گا اپنا بہت خیال رکھئے اپنے رشتوں کا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم